یہ بی اے سمیسٹر فورتھ کا ایک پیپر ہے تنز و مزاہ آج کچھ بنیادی باتیں اس سسلے میں اس کلاس میں آئیں گی پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ تنز کیا ہے مزاہ کیا ہے بنیادی سوال یہ ہے تنز کی جڑ کیا ہے اور مزاہ کی بنیاد کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ تنز کا حدف کیا ہوتا ہے مزاہ کا حدف کیا ہوتا ہے تنز کا محرک کیا ہے مزاہ کا محرک کیا ہے اس کا وجود اس کا ظہور کہاں سے ہوا ایک اصل سوال یہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں گے کہ تنز سے غصہ آتا ہے جس کو حدف بنایا گیا تنز کا جس کو نشانہ بنایا گیا تو اچھا نشانہ بنانے والا خود برہمی کے عالم میں ہے اور وہ نشتر چپ ہو رہا ہے حملہ کر رہا ہے اور جس کو نشانہ بنایا گیا اس کو بھی سن کے اس حملے کا جو حدف بنا تو وہ زخمی ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور جس کو حدف بنایا گیا اس کو ایک طرح سے غصہ بھی آتا ہے جھلات ہوتی ہے نفرت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تو دونوں طرف کا جو عمل ہے ایک طرح سے کہنا چاہیے نفسیاتی طرح پر منفی عمل ہے تنز کا عمل اس کا برخص آپ دیکھیں مزاہ کا عمل ہے مزاہ میں جو مزاہ جس سے سرزد ہو رہا ہے مزاہ کا جو فائل ہے وہ خود شگفتگی کے عالم میں ہے فرحت اور انبساط کے عالم میں ہے اور جس کو حدف بنا رہا ہے اس پر گویا کے پھول پھولوں کی بارش کر رہا ہے وہ بالکل کسی نے کہا بھی ہے کہ تنز کرنے والا پتھر پھیکتا ہے حدف پر اور مزاہ کرنے والا پھول پھیکتا ہے اپنے حدف پر اپنے نشانہ جس کو نشانہ بنایا ہے اور جس کو مزاہ کا حدف بنایا گیا وہ خود لطف لیتا ہے اس کو فرحت ملتی ہے اور ایک طرح سے وہ اس کو ایک خوشیس ہی ہوتی ہے وہ ناراض نہیں ہوتا برہم نہیں ہوتا اور اس کو غصہ نہیں آتا نفرت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا دونوں طرف سے نفسیاتی طور پر ایک مضبط عمل کہ سکتے ہیں مضبط رد عمل کہ سکتے ہیں آپ جو دونوں کے درمیان ہوتا ہے اب یہاں رک کر کے پھر ہم پلٹ کے چلتے ہیں کہ دونوں کے محرکات کیا ہیں دونوں کا ظہور کس طرح ہوتا ہے سرچشمہ کیا ہے میں بنیادی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حیران کن بات یہ ہے کہ تنز اور مزاہ میں اتنا بڑا فرق ہونے کے باوجود اصل میں دونوں کا سرچشمہ دونوں کا محرک دونوں کا ظہور دونوں کا ماخص و مزدر ایک ہی ہے وہ کیا ہے حیات و کائنات کی ناہمواریاں ایک بات میں اس کی وضاحت کروں گا کہ ناہمواریاں کیا چیز ہے اور دوسری چیز ہے دو مختلف چیزوں متعزاد چیزوں کے مابین غیر متعلق چیزوں کے مابین تقابل کا رشتہ قائم کرنا مماثلت کا رشتہ تلاش کرنا اور کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ دو مماثل اور مشترک چیزوں اور یقصان چیزوں کے درمیان افتراق کا رشتہ قائم کرنا اس کو الگ کرنا اس سے بھی تنز و مزاہ وجود میں آتا ہے دو لگ لگ عمل ہے میں ابھی بعد میں آؤں گا اس پر اور ایک چیز ہے کہ خلاف توقع کچھ سرزد ہو جانا اس سے تنز و مزاہ پھوٹتا ہے اب خلاف توقع ہو جانے سے کبھی ہنسی بھی آتی کبھی غصہ بھی آتا ہے میں اس میں بعد میں آؤں گا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے اور ایک چوتھا محرک جو تنز و مزاہ کا ہے اس کو آپ نام دے سکتے ہیں کہ انوکھا پن اجنبی پن یا بیگانگی اچانک کوئی چیز آپ کے سامنے موجود میں ایسی ایسی نظر آ جاتی ہے جو آپ نے اس سے پہلے نہ دیکھی ہو تو وہ وہاں یا تو آپ جھل لائیں گے یا پھر حیرہ زدہ ہوں گے یا پھر آپ کو ایک عجیب امبیسات کی کیفیت پیدا ہوگی تو یہاں سے بھی تنز و مزاہ کا ظہر ہوتا ہے یہ چار بڑے محرکات ہیں تنز و مزاہ کے پھر میں ارز کروں حیات و کائنات کی ناہمواریاں اور دوسرا انصر ہے دو متضاد چیزوں کے درمیان مماثلت اور یقصانیت اور اشتراک تلاش کرنا اشتراک کا قائم ہونا یا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ دو مماثل بظاہر مماثل یقصان اور مشترک چیزوں کے درمیان ایک تفریخ کا ایک اختلاف کا اور ایک تضاد کا رشتہ تلاش کرنا اس سے بھی تنز و مزاہ وجود میں آتا ہے اور پھر میں نے تیسرا انصر آپ کے سامنے بتایا خلاف توقع کچھ سرزد ہو جانا اس سے غصہ بھی آسکتا ہے اس سے خوشی بھی ہو سکتی ہے اور چوتھا انصر ہے ایک انوکھا پن ایک اجنبی پن ایک بیگانگی ایک گویا ایسی چیز کا ظہور جو اس سے پہلے آپ نے نہ دیکھا ہو تو اس سے بھی تنز و مزاہ وجود میں آتا ہے یہ چار بڑے اناصر ہیں ہسی آنے کے یا غصہ آنے کے دونوں کے بہرحال آپ تصور کیجئے میں نے پہلا نکتہ بیان کیا تھا حیات و کائنات کی ناہمواریاں اس سے تنز اور مزاہ کا ظہور ہوتا ہے آپ دیکھیں حیات و کائنات میں ناہمواریاں خلاف معمول ہونا کسی چیز کا جو معمول کی زندگی ہے اس سے ہسی نہیں آتی اس پر غصہ نہیں آتا جب کچھ ایسا ہو جائے جو سازگار ماحول میں ایک حلچل سی بپا ہو جائے ایک الگ سا اور وہ آپ دیکھئے کہ انسان اس کائنات میں کتنی ناہمواریوں میں جی رہا ہے کتنے تضادات کے درمیان وہ سانس لے رہا ہے اس کے باطن کے اندر اس کے اس کے خارج کے اندر کتنی کتنی ناہمواریاں ہیں کائنات میں کتنی ناہمواریاں پھیلی ہوئی ہیں اگر معمول کے مطابق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ تنز کا وجود ہوگا نہ مزہ کا وجود ہوگا انسانی زندگی میں ایک آپ ہے آپ کا وجود ہے ایک پھر کیا ہے آپ کا آپ کا خاندان ہے پھر اپ کا ایک سماج ہے پھر ایک سیاسی زندگی ہے اور پھر ایک فکری زندگی ہے اور اور کتنے نظامات ہیں آپ دیکھئے ہمارا پورا معاشی نظام ہے پورا ایک عدلیہ گویا عدالتی نظام ہے ایک انتظامی نظام ہے نجانے کتنے نظامات ہیں جس کے درمیان آپ جی رہے ہیں ان کے درمیان کتنی ناہمواریاں ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کبھی کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہوگا آئینہ دیکھ کے کبھی آپ اپنے آپ کو ہستے بھی ہیں اور کبھی آپ کو بخدا غصہ بھی آتا ہوگا اپنے اوپر ایسا کیوں ہوتا ہے صرف ناہمواری کی وجہ سے آپ کبھی کیا کرتے ہیں اب میں یہاں کیا مثال دوں ویجول ہو رہا ہے اپنی ناک کی مختلف شکلیں آئینے کے سامنے بناتے ہیں ہاتھ سے اور کیا کرتے ہیں آپ ہستے ہیں کیوں وہاں ناہمواری عمل میں آئی ناک جیسی تھی ویسی نہ رہی اس کے خلاف کوئی دوسری ناک وجود میں آگئی جس کی وجہ سے آپ کو ہسی آگئی لیکن کبھی کبھی کیا آپ کسی کو مو چڑھاتے ہیں آپ نہ مو چڑھانا جس کو کہتے ہیں تو جس کو آپ نے مو چڑھایا اس کو غصہ کیوں آتا ہے کبھی غور کیا آپ نے آپ نے آپ کا جو آپ کا آپ کی جو شکل تھی آپ کا جو ظاہر تھا اس میں ایک ناہمواری خائم ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو غصہ آیا آپ پر کہ دیکھو مجھے چڑھا رہا ہے چھوٹے بچوں میں یہ حرکت بہت ہوتی ہے وہاں تنز وجود میں آ رہا ہے مزا وجود میں نہیں آ رہا ہے لیکن چھوٹے بچوں میں مزا کا ظہر بھی ہوتا ہے اس کی بھی بہت سی شکلیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ایک بچہ دوسرے بچے کی ناک بگاڑ رہا ہے اس کے بال بگاڑ رہا ہے اس سے ہسی آ رہی آپ ایک آدمی ہے ایک بچہ ہے اگر وہ معمول کے مطابق ہے آپ کو ہسی نہیں آتی لیکن جو ہی اس نے ٹکلا کر لیا تو پھر اس کو ایک مزا کا موضوع ایک ذرافت کا آپ کے اندر ایک ذرافت کیوں پیدا ہوتی ہے ہر شخص کا جی کیوں چاہتا ہے کہ ایک چمٹ مار کے لطف لیں ٹکلے پہ وہ عمل کیا ہے خلاف معمول وہاں سے اصل میں مزا کا ظہر اور جس کو مارا گیا کبھی کبھی وہ خوش بھی ہوگا اور کبھی وہ غصے میں بھی آئے گا اب یہاں ایک بحث رکھ کر کے اور کر لینے کی ضرورت ہے تب ہی ہمیں تنز و مزا کا مزاج سونج میں آئے گا دیکھئے جناب والا میں نے آپ سے یہ کہا کہ تنز اور مزا تنز کرنے والا غصے میں ہوتا ہے برہمی میں ہوتا ہے اور وہ حملہ آور ہوتا ہے اپنے نشانے پر اپنے حدف پر اور جس کو حدف بنایا جس کو نشانہ بنایا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ زخم خردہ ہوتا ہے نفسیاتی طور پر وہ تارچر جس کو کہا جائے وہ ہوتا ہے اور ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ وہ تلملا اٹھتا ہے اور یہ سارا عمل منفی عمل ہے میں نے یہ ارز کیا اور مزا کے بارے میں میں نے یہ دعویٰ کیا یہ ارز کیا کہ دونوں طرف ایک مضبط عمل ہوتا ہے شگفتگی کا عمل ہوتا ہے ہنسی تھٹول کا عمل ہوتا ہے کسی بڑے مغربی نقاط کا ایک قولیاد آگیا لے کاؤک ہیں وہ لے کاؤک کہتے ہیں کہ صاحب تنز نگار کتے کے ساتھ بہت اچھی مثال دی رہو نے دورنے کا نوچنے کا جھپٹنے کا عمل کرتا ہے اور مزاہ نگار خرگوش کے ساتھ کھیلتا ہے اس کے ساتھ گویا کہ ایک عجیب لطف عمل کرتا ہے تو خرگوش کے ساتھ کھیلنے اور کتے کے ساتھ دوڑنے کا جو فرق ہے وہی تنز اور مزاہ کا فرق ہے لیکن یہاں رکھ کر کے اصل بات جو میں کہنا چاہتا تھا کہ مطلق نہیں ہے یہ بہت بہت اہم بات ہے دنیا میں مطلق کچھ بھی نہیں ہے سب اضافی قدریں ہیں بھائی یہ کیسے تیہ کیا جائے کہ کس بات سے ہسی آئے گی کس بات سے برہمی ہوگی یا غصہ یا نفرت کا جذبہ پیدا ہوگا تیہ شدہ نہیں ہے مطلق نہیں ہے کہ لازمان اس بات سے فلاں شخص جس کو ہم کہنے جارہے ہیں وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا یہ کس پر منحصر ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ نفسیاتی عمل ہے یہ پورا تناظر ہے پورا پس منظر ہے کن حالات میں کون سی بات کہی گئی اور جس کو یہ بات کہی گئی اس کو کیا یاد آ گیا اس کا اپنا پس منظر کیا ہے ایک صحت مند شخص کو جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اگر اس کو آپ کہتے ہیں لولے لنگڑے تو وہ ہسے گا اس کو غصہ نہیں آئے گا لیکن اگر واقعی کوئی شخص معذور ہے تو آپ کا لولا لنگڑا کہنا اس کے لئے تکلیف دے ہو جائے گا اب صورتحال مختلف ہو گئی دیکھی آپ تنز اور مزاہ کا معاملہ ایک جگہ یہی لفظ جو فبتی ہے وہ مزاہ کی صورت اختیار کر گئی کسی کو لولا لنگڑا کہنے سے لیکن دوسری جگہ وہ تنز کی صورت اختیار کر گئی کہ وہ تنز ہے کہ آپ نے کسی کو کسی اپہاج اور معذور شخص کو لنگڑا کہا یا لولا کہا اندھا کہہ دیا یا کچھ بھی کہہ دیا تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ یہ تیشدہ نہیں ہے ایک بات اور ممکن ہے کوئی شخص صحت مند ہے اور آپ نے کوئی ایسا تبصرہ کر دیا اس پر کوئی ٹائٹل دے دیا کوئی بات کہہ دی اس سے اس کا کوئی ماضی کا واقعہ اگر وابستہ ہے تکلیف دے واقعہ اب یہاں مثال دینا ضروری نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی وہ اس مزاہ کو اس ذرافت کا اثر اس پر الٹا ہو جائے وہ اس کو تن سمجھے اور وہ بجائے خوش ہونے کے اس سے لطف لینے کے اس کو تکلیف ہو اور وہ برہم ہو جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو یہ تیشدہ نہیں ہے کہ کس لفظ میں نشتریت ہے کس لفظ میں شگفتگی ہے میں پھر ارز کروں کہ مطلق کچھ بھی نہیں ہے یہ سب اضافی معاملات ہیں اور یہاں یہ بات یہ بحث بھی آ جائے گی کہ لفظ کے اندر بزاتے خود شگفتگی اور فی نفس ہی اس لفظ کے وجود کے اندر نہ تو شگفتگی ہے نہ نشتریت ہے یہ تیہ کرے گا اس لفظ کا محل استعمال اور کس تناظر میں کس شخص کو حدب بنایا گیا اور اس نے کس طور پر لیا یہ سارا معاملہ اضافی ہے کچھ بھی مطلق نہیں ہے اصل بات جو پیش نظر رکھنی چاہیے اس سسلے میں وہ یہ ہے نہ ہمواری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اب مسئلہ ہے کہ تقابل سے بھی تنظم مزہ پیدا ہوتا ہے تقابل کے بارے میں میں نے دو شکلیں بتائی ہیں آپ کو ایک شکل یہ ہے کہ دو غیر متعلق متعزاد الٹی چیزوں میں برعکس چیزوں میں دو الگ الگ چیزوں میں مماثلت کا رشتہ قائم کرنا مشابہت کا رشتہ قائم کرنا یقصانیت کا رشتہ قائم کرنا اشتراک کا پہلو تلاش کرنا ایک عمل تقابل کا یہ ہو سکتا ہے دوسرا تقابل کا عمل مختلف ہوگا الگ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ دو بظاہر مماثل بظاہر یقصان بظاہر مشابہ چیزوں کے درمیان آپ اختلاف کا پہلو تلاش کریں تفریخ کا پہلو تلاش کریں تضاد کا پہلو تلاش کریں تو تقابل کا دو رشتہ قائم ہوگا اور ان دونوں سے تنظبی جنم لے سکتا ہے مذہبی جنم لے سکتا ہے میں یہاں ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر پترس بخاری کا وہ جملہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جو مضمون کتے میں ہے پہلا جملہ شروع ہوتا ہے علم حیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا سلوتریوں سے پوچھا بظاہر یہ جملہ پڑھتے ہوئے آپ گزر جاتے ہیں کہاں علم حیوانات کا پروفیسر اور کہاں سلوتری لیکن دونوں میں نکتے اشتر جو الگ الگ ہیں پیشہ بظاہر کہا جاتا ہے ایک اشرافیہ پیشہ ہے ایک ارزل پیشہ ہے لیکن دونوں کے درمیان مماسلت کا پہلو کیا تلاش کیا یہ کمال کیا ہے اور وہی سے مزا جنم لیتا ہے دونوں کے درمیان تشبیح کا رشتہ قائم کر لیا کہ دونوں کا تعلق برحال جانور کی زندگی سے دونوں کا رشتہ جانوروں سے ہے تو یہاں تقابل کا رشتہ دو متضاد چیزوں میں اشتراک کا پہلو یا مشابہت کا پہلو تلاش کرنے میں ہے ابھی بات ہو رہی تھی کہ تنظر مزاہ کا ایک اہم محرک یا سرچشمہ تقابل ہے تقابل کی دو شکلیں بتائی گئیں ایک اور بڑا سرچشمہ تحریف کہہ سکتے ہیں آپ تحریف میں مسخ کرنا بھی شامل ہے ترمیم کرنا بھی شامل ہے بدلنا بھی شامل ہے اور بگاڑنا بھی شامل ہے شکل کو یہ دیکھئے کہ دراصل وہ بھی اس کا رشتہ بھی ناہموری سے ہی قائم ہوتا ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے لیکن یہاں مراد ہے لفظی سطح پر بدلنا یا بگاڑنا تو وہاں سے بھی مزاہ کا یا تنز کا ظہور ہوتا ہے اس سے بہت کام لیا ہے ہمارے یہاں عدب میں نصر میں بھی اور شاعری میں بھی ایک شکل ہے تنز اور مزاہ کا ایک پڑا محرک جو ہے نقالی بھی ہے جب کسی کی طرح کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں ایک صورت یا تو تنز کی ہوتی ہے یا جیسے ممیکری ہے یا مونو ایکٹنگ ہے تو یا تو اس کا مقصد جس کی نقل کی گئی ہے اس کا مزاق اڑانا اس کی تذہیق ہے یا اس کی ایک دوسرا اس کا پہلو ہے کہ اس کا وہ چونکہ صاحبے طرز ہو گیا ہے تو اس کی نقل کر کے کوئی اس کو اپنے اثر سے اپنے اثری مسائل سے جوڑ کر کے ایک گویا کے نقطہ نظر پیش کرنا مقصد ہوتا ہے ایک چیز پیش کرنا ایک پیغام دینا مقصد ہوتا ہے تنز نگار یا مزاہ نگار کا یا کسی بھی ضریف کردار کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے تو بات ارز کی گئی نقالی اور تحریف سے بھی گویا کے تنز اور مزاہ کا ظہور ہوتا ہے ایک بات بتائی گئی کہ ایک بڑا انصر یا ایک بڑا محترق جو ہے تخابل اور تحریف اور نقالی کے علاوہ کہنا چاہئے کہ انوکھا پن یا بیگانگی یا اجنبیت بھی ہے اس کی کتنی مثالیں دی جائیں ایک بچہ ہے اس کے لیے یہ بھی ایک مطلق معاملہ نہیں یہ بھی اضافی ہے ایک ہی صورتحال آخر ایسا کیوں ہوتا ہے بہت بڑا سوال ہے ایک ہی منظر یا ایک ہی صورتحال سب کے سامنے ہے ایک بچہ ہے ایک عورت ہے ایک بڑا ہے اور الگ خطے الگ طبقے کے لوگ ہیں ایک ہی منظر دیکھ رہا ہے ایک ہی صورتحال دیکھ رہا ہے کسی کو ہنسی آجاتی ہے اور کسی کو ہنسی نہیں آتی ہے یا کسی کو غصہ آجاتا ہے یہاں پھر میں رکھ کر کے کہنا چاہوں گا مثال کے طور پر ابھی میرا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ظاہر کریں کہ انوکھے پن سے طبیعت میں گدھگدھا ہٹ پیدا ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے دنیا کی ہر چیز تقریبا ننوکی ہوتی ہے لیکن ایک بوڑھا شخص ہے وہ زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے تو اس کو اتنی جلدی ہنسی کیوں نہیں آتی ایک بڑا مسئلہ ہے یہ تو اس کا جواب سیدھا سا یہ ہے کہ اس نے بہت بار اس منظر کو دیکھ لیا ہے اس صورتحال کو دیکھ لیا ہے اس کے لیے نیاپن اس میں نہیں ہے اجنبیت نہیں ہے اس لیے اس کو اتنی جلدی ہنسی بھی نہیں آتی اتنی جلدی غصہ بھی نہیں آتا لیکن ایک بچہ اس کو بہت جلدی غصہ بھی آسکتا ہے وہ منظر یا صورتحال دیکھ کر کے اور بہت جلدی ہنسی بھی آسکتی ہے چونکہ اس میں انصر اصل میں ہے نیاپن کا انوکھاپن کا یا کہنا چاہیے بیگانگی کا یا اجنبیت کا جو بھی کہلیں آپ تو یہ کئی پہلو خلاف معمول ہونا بہت عجیب بات ہے تنزو مزاہ کا خلاف توقع اور خلاف معمول ہونا بھی ایک انصر ہے جہاں سے یہ دونوں جنب لیتا ہے مثال کے طور پر ایک بچہ بزرگ کی طرح بولتا ہے وہاں آپ کو ہنسی آتی ہے آپ لطف لیتے ہیں ایک فرحت کی کیفیت سے گزرتے ہیں ایسا کیوں ہوا معمول کے خلاف ہونے کی وجہ سے کہ بچہ بزرگ ہو گیا الٹا بھی ہونے سے آپ کو ہنسی تھی بزرگ بچے کی طرح باتیں کرنے لگے مرد عورت کی طرح ہو جائے عورت کی طرح باتیں کرنے لگے عورت کی طرح حرکات و سکنات سرزد ہو جائے اس سے تو ہنسی آتی ہے لیکن الٹا ہونے سے بھی ہنسی آتی ہے کہ کوئی عورت مرد کی طرح گویا کہ اس کا رویہ ہو جائے اس کی گفتگو ہو جائے اس کا انداز ہو جائے تو اس پر بھی ہنسی آتی ہے سارا معاملہ کیوں ہے خلاف معمول اور خلاف توقع ہونے سے بھی ہنسی آتی ہے یا اس میں تنز کا ایک پہلو نمائع ہوتا ہے تو یہ کئی چیزیں ہیں جب تنز و مزا کا ہم کے محرکات پر غور کرتے ہیں تو یہ بہت سی چیزیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں